سال انیس سو پجتر میں آئی بولیوڑ کی صدا بہار فلم شولے درشکوں کو کافی پسند آئی تھی اس فلم کا ایک ایک کردار کافی فیمس ہو گیا تھا اس فلم کے ڈائلوگ آج بھی لوگوں کے جہن میں رہتے ہیں فلم میں جے ویرو کی جوڑی تو درشکوں کو کافی پسند آئی ہی تھی لگن اس فلم کی جان تھے امجد خان جنہوں نے گبر سنگھ کے رول کو عمر کر دیا تھا امجد خان نے گبر سنگھ کا رول بخوبی نبھایا تھا حالانکہ امجد خان شروعات میں اس رول کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ اس وقت ان کے پتا کے کینسر کا علاج چل رہا تھا اور امجد شوٹنگ پر فوکس نہیں کر پا رہے تھے امجد جو کی اپنے کردار پر فوکس نہیں کر پا رہے تھے تو اجدوران فلم کے رائٹر سلیم جاوید نے امجد کی جگہ دوسرے ایکٹر کو کاشٹ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا جب یہ بات امجد کو پتا چلی تو انہیں کافی دکھ پہنچا تھا ایک جانی مانی پترکار اپنی ایک بگ میں اس بارے میں لکھتی ہیں کہ امجد اور شولے کے ڈریکٹر رمش سپی کو دو دنوں تک شوٹنگ میں کافی دکھت ہوئی اس کے بعد رمش سپی نے امجد کو تھوڑا بریک دینے کے بارے میں سوچا اور ان کے ساتھ اگل شیڈول میں شوٹ کرنے کا فیصلہ لیا امجد دوسرے شیڈول میں پوری طرح سے تیار تھے لیکن ٹیم میں کئی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ امجد گردر سنگھ کے رول کو صحیح سے نہیں نبھا پائیں گے سلیم جاوید بھی اس بات سے چنتی تھوڑے اور انہیں لگا کہ اگر امجد کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو سارا دوش ان پر جائے گا اس کے بعد سلیم جاوید نے رمش سپی کو ساپ ساپ بولا کی اگر آپ امجد سے سنتوش نہیں ہیں تو کسی دوسری کو کاشٹ کر لیجئے لیکن رمش سپی نے امجد خان کو فلم میں رکھا اور اس کے بعد امجد نے گبر سنگھ کے رول سے تہلکہ مچا دیا اس فلم کی سفلتہ کے بعد امجد خان کو پتا چلا کہ سلیم جاوید جنہوں نے انہیں اس سب فلم کے لیے کاشٹ کروایا تھا وہی لوگ انہیں فلم سے نکوانا چاہ رہے تھے اس بات کو جان کر امجد کو کافی دکھ پہنچا تھا اور پھر انہوں نے سلیم جاوید کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کیا فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں